ناظرین پی ایسل دنیا کی موسٹ انٹرٹیننگ لیگ بن چکی ہے جس میں ہر سال کئی غیر معمولی قسم کے واقعات ہوتے ہیں جو شائکینے کرگڑ کو بہت حیران کر دیتے ہیں کیونکہ دنیا کی دگر لیگز میں اس طرح کے واقعات دیکھنے کو نہیں ملتے تو پی ایسل سیون بھی میں بھی ایسے ہی کچھ واقعات ہوئے ہیں کچھ غیر معمولی واقعات جو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس فرست میں سب سے پہلا جو غیر معمولی واقعہ ہے وہ شاہین شاہ فریدی کے چھکے تھے جو کہ انہوں نے آخری اوور میں لگائے اور پشاور ظلمی کے خلاف اور بعد جو ہے وہ سپر اوور تک چلی گئی اب شاہین شاہ فریدی جب کریش کے اوپر موجود تھے اور آخری اوور میں چوبیس رنز درکار تھے تو کوئی بھی پوری دنیا میں یہ محج دیکھا جا رہا تھا تو کوئی بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ محج جو ہے وہ لہور کلندر کے حق میں چلا جائے گا سب یہی سمجھ رہے تھے کہ لہور کلندر کے ہاتھ سے یہ میچ نکل چکا ہے لیکن جب شاہین شاہ فریدی نے چھکے چوکے لگائے تو دنیا حیران رہ گئی یہ ایک انتہائی غیر معمولی قسم کا ایک واقعہ تھا غیر معمولی قسم کا اوور تھا غیر معمولی قسم کے پی ایس ال کے لمحات تھے اس نے پوری دنیا کو بہت احران کیا اور دنیا کے بڑے بڑے کریکٹرز کے بڑے بڑے سپورٹس انیلسٹ کے اس اوور کے اوپر جو ہے ان چھکوں کے اوپر ان کے جذبات ہے اور انہوں نے کہا کہ واقعہ تن یہ ایک بڑے غیر معمولی چیز تھی جو ہم نے دیکھی اور پی ایس ال جو ہے وہ اس کے لیے ٹاپ آف دی لسٹ آ چکا ہے جو انٹرٹینمنٹ وہ دے رہا ہے اس کے بعد ایک دوسرا جو غیر معمولی قسم کا واقعہ تھا وہ زمان نے جو بارہ رنز کا دفاع کیا کیونکہ سامنے دیکھے تو ہم آصف علی اور آزم خان موجود تھے یعنی یہ غیر معمولی کس لیے ہے کہ بارہ رنز تو ڈیفینڈ ہو جاتے ہیں لیکن سامنے کوئی بولر نہیں کھڑا تھا بلکہ پی ایس ال کے دو سب سے بہترین ہیٹر آصف علی اور آزم خان کھڑے تھے تو کوئی بندہ بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ بارہ رنز جو ہیں وہ نہیں بنیں گے آصف علی کی شورت آپ کے سامنے ہے پھر آزم خان لمبے لمبے چھکے لگاتے ہیں تو کوئی بندہ بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اسلام باہ یہ میچ ہار جائے گا اور زمان بارہ رنز کا دفاع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن جس طرح سے زمان نے بولنگ کی وہ ایک نئے سٹار بن کر سامنے آیا اور یہ والا جو عبر ہے یہ بھی ان غیر معمولی واقعات کی فیرست میں شامل ہو گیا کیونکہ یہ بھی معمول کے مطابق تو یہ ہونا تھا کہ یہ چیز ہو جاتا لیکن غیر معمولی یہ ہوا کہ یہ چیز نہیں ہوا اور اس کا کریڈر زمان کو جاتا ہے اس کے بعد پھر بقاس جو اسلام باہت کے بولر ہیں انہوں نے بھی آٹھ رنز کا دفاع کیا کراچی کینگز کے خلاف تو اس وقت بھی کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ کراچی یہ میچ ہارے گی اور آٹھ رنز جو ہیں وہی ان سے نہ بن پائیں گے تو جو وقاس نے کیا وہ بھی معمول سے ہٹ کے تھا وہ بھی ایک غیر معمولی چیز سی کہ فاسٹسٹ ٹی ٹوانٹی فارمٹ میں لیگ کرکٹ میں آخری اوبر میں آٹھ رنز کا دفاع کرنا بھی ایک بہت ہی غیر معمولی چیز ہے پھر جو ایک اور غیر معمولی واقعہ ہوا جو کہ پورے پی ایس ایل کے پچھلے چھے اڈیشنز میں نہیں ہوا وہ ہاریس روف کا تھپڑ مارنا تھا کامران غلام کو پی ایس ایل جو ہے وہ کرکٹ کی سپیڑٹ کے حوالے سے دنیا میں بہت اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں پر کرکٹ کی جہاں کوالٹی دیکھنے کو ملتی ہے وہی پر جو سپورٹسمن کرکٹ کی جو سپیڑٹ ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن جو تھپڑ مارا ہاریس روف نے کامران غلام کو یہ اپنی نویت کا ایک منفرد اور غیر معمولی قسم کا واقعہ تھا کہ پوری پی ایس ایل کی تاریخ میں کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا یعنی نڑائیاں ہوتی ہیں فائٹس ہوتی ہیں جیسے ہی بین کٹنگ اور سویل تنویر کی ہوئی اسے آپ ایگریشن کہہ سکتے ہیں وہ ایگریشنز ہوتے رہے ہیں سرفراز کی بھی ان کے ہو چکی ہے شہین شاہ فریدی کے ساتھ یہ ایگریشن سلتا رہتا ہے لیکن اس طرح کا واقعہ ہونا یہ غیر معمولی قسم کی چیز تھی جو کہ پہلے کبھی پی ایس ایل میں نہیں ہوئی اچھا پھر ایک اور جو غیر معمولی چیز تھی وہ شہین شاہ فریدی اور شاہد فریدی کا آمنے سامنے آنا تھا اور وہ غیر معمولی کس لیے ہے کہ پوری تاریخ میں کبھی بھی سوسر اور داماد آمنے سامنے نہیں آئے یعنی کرکٹرز کے بیٹیوں کے ساتھ شادیاں ہوئی ہیں لیکن کبھی بھی وہ آمنے سامنے گراؤن میں نہیں آئے یعنی کبھی بھی سوسر اور داماد آمنے سامنے کرکٹ کے گراؤن میں نہیں آئے تو یہ پہلا واقعہ تھا غیر معمولی قسم کا کہ شہین شاہ فریدی اور شاہدہ فریدی آمنے سامنے تھے اس سے پہلے بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنا کر چکے ہیں لیکن اس وقت شہین شاہ فریدی ان کے داماد نہیں تھے اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ ان کی منگنی ہو چکی تھی اور شاہین افرید ان کے دماغ تھے اور یہ دونوں آمنے سامنے ہوئے ہیں اچھا اس کے بعد پھر سپر اوور کا ہونا بھی بزاتے خود ایک غیر معمولی چیز تھی اس پی ایس ال سیون میں یہ اکلوتا سپر اوور ہوا ہے اس سے پہلے دو تین سپر اوور ہو چکے ہیں لیکن جس طرح سے یہ سپر اوور ہوا یہ بھی اپنی نویت کا غیر معمولی چیز تھی تو پی ایس ال کے سیون کے ایڈیشن میں آپ دیکھیں تو جو غیر معمولی ایک چیز ہوگی وہ سپر اوور بھی تھی اچھا اس کے علاوہ پھر ویزا کا جو ڈیویڈ ویزا کا آخری اوور تھا اسلامباد یونائٹڈ کے خلاف وہ بھی غیر معمولی قسم کا واقعہ تھا غیر معمولی قسم کا اوور تھا کہ جب اسلامباد کے بیٹسمن کھڑے تھے تو میرے خیال سے 90% یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اسلامباد آسانی کے ساتھ یہ میچ جیت جائے گا کیونکہ آٹھ رنز تو بلکل سنگل ڈیبل کے ساتھ بنایا جا سکتے ہیں لیکن ڈیویڈ ویزا نے جس طرح سے دفاع کیا بلکہ اس میں زیادہ کریڈڈ اسلامباد کے بیٹسمنز کو جاتا ہے کہ انہوں نے نونسنس کرگٹ کھیلی اور اپنا میچ یہ گوا دیا تو وہ بھی ایک غیر معمولی قسم کا واقعہ تھا اور لاہور کے لندر جو ہے وہ اس عور کے بعد فائنل میں پہنچ گئے جہاں پر پوزیٹیو واقعات ہیں غیر معمولی قسم کے اس میں ایک نیگٹیو بھی ہے اور وہ یہ ہے فوکنر کا چھوڑ کر چلے جانا پورے پی ایسل کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کھلاڑی جو ہے وہ اس طرح سے چھوڑ کر گیا ہو اور اس نے پی ایسل پر الزامات لگائے ہو فوکنر نے پہلی دفعہ ہوا تاریخ میں کہ پی ایسل منجمنٹ کے اوپر پیمنٹ کا الزام لگایا اور اس طرح بتتمیزی کرتے ہوئے چھوڑ کر چلے گئے اور سنگین الزامات لگائے تو یہ بھی ایک نیگٹیو ہے لیکن یہ بھی ایک غیر معمولی قسم کا واقعہ ہے کہ پورے پی ایسل کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوا اچھا پھر ایک اور جو غیر معمولی واقعہ اس دفعہ دیکھنے کو ملا وہ پلیئرز کا واپس آنا ہے یعنی پلیئرز چھوڑ کر چلے گئے تھے خاص طور پر اسلامباد کے ایلک سیلز اور پالس سریلنگ کی بات کریں تو ان کا واپس آنا بھی غیر معمولی چیز تھی یعنی پلیئر جب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پھر واپس نہیں آتے لیکن ایلک سیلز اور پالس سریلنگ ایک میچ کھیلنے کے لیے وطن واپس آئے اسلامباد یونائٹیڈ کے سکارڈ کا حصہ بنے ان ایکشن نظر آئے تو ان دونوں کا واپس آنا بھی پی ایس ایل کی تاریخ میں ایک غیر معمولی قسم کا واقعہ تھا تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کچھ غیر معمولی واقعات کے فرست میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ کو کوئی لگتا ہے کہ یہ والی چیز بھی واقعتاً ایک غیر معمولی چیز تھی تو میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں ویڈیو آپ کو کیسے لگی ضرور بتائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مارے فیس بوک پیج کو فالو کر لیں لائک کر لیں فیل وقت کے لئے اجازت دیجئے اللہ موسیقی موسیقی موسیقی